موسیقی اسلام علیکو ویئرز کیسے ہم سب؟ امید آپ سب ہے کیسے ہوں گے؟ ہاں ڈ pasture کل Channel میں انہوں پر شکرا لین latch کل border سب میٹ اوضcem شب میٹ بھی میٹ کنgren سب سے پہل دادا میں نےment chance عویر زین بازی نمیٰ دونم ڈ چانے در ملوکہ کیسے ہیں گلا کہ کل vorc این منط Lubi اللہ دو طرف Fernکر میں بہت اچھی پرائس میں مل گئے تھے اور دوسرا میرا فیلال بازار کا کوئی چکر نہیں لگ رہا تھا اور علیزہ کا سکول اپن ہونے والے ہیں اس لیے میں نے آن لائن ہی منگوالیاں ہیں اور اس کے حلاوہ جو دوسرا پیر تھا وہ تھا میرے ہزبن کے شوز کا تو میں دو ہی آرڈ کرتی ہوں میکسیمم جب بھی کروں تو دوسرا میں نے ان کے لیے آرڈ کیا یہ میں نے ان کی چوائس کے مطابق ہی کیا میں نے ان کو دکھا دیا تھا اور پھر یہ آرڈ کیا تھا تو بہت اچھا ریزن ایبر پرائس ساتھ میں مزیدار سی بریانی بنانے کی ریسپی میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گی کیونکہ آپ بہت ازیلی بنا سکتے ہیں اور یہ فل فلیش ریسپی آپ کو میرے چینل پر مل جائے گی آپ ضرور دیکھئے گا دو اندار بریانی بنانے کی ریسپی تو یہاں پر میں نے دہی لیا تھا ایک کپ اور اس پر میں نے بریانی مسالہ ڈالیا تھا آتا کپ کے قریب اور علو بہارے تو آپ یہ بالکل بھی نہیں ڈالتے ہیں پیکٹ مسالہ میں اور میں نے سوچ لیا ہے کہ نیس ٹائم انشاءاللہ میں بری ہمارے پاس موجود ہوتے ہیں تو ہم گھر میں آرام سے بنا سکتے ہیں تو پیکٹ مسالہ کی چھٹی کرنی ہے نیکس ٹائم اور بس میں نے اسی میں نمک ڈال دیا تھا اور یہ سارا جو مسالہ تھا میں نے اس کے ساتھ ہی ریڈی کر دیا تھا ساتھ میں نے لیا تھا جی ایک پیاز اس کو اچھے سے براؤن کر لیا تھا اس میں ٹوٹے بسپون میں نے ادھر لیسن کا پیسٹ ڈالا تھا اور میں بیف میں رہنی بنا رہی ہوں تو جو بیف کی یہنی تھی اس کے ساتھ ہی میں چاوال بوائل کروں گی بی جب اچھا ساتھ ریڈی کر کریں براون میں نے جو براؤن پر دیا تو نے اس میں ٹوٹے بھی ٹوٹے بھی ٹوٹے کی اگر آپ پاسپون ہوشی ہے تو کوئی سو نہیں ہے آپ اس میںیں یقین کٹ کے بھی ٹوٹے بھی ٹوٹے اٹھ سکتے ہیں اور ساتھ سے چاپلوں میں ایئdel تھوڑا ساتھ پانی میں ڈال کے ہوئی تھوڑا ساتھ پانی اڈال کے ہوتھ سنت اپنے اچھے طرح پانی مرکنے کے لیے بھی پہتا تھا اور گوشت کو ساتھ اپنے اچھی طرح سے بھون لی ہے بہت اچھا سس کی بنائی کرنی ہے یہاں تک اس پاائنٹ میں ابھی تک میں نے اس میں کوئی مسالہ نہیں ایڈ کیا ہے بس میں نے گوشت کو بوائل کرتے وقت اس میں تھوڑا سا دمک ایڈ کیا تھا تو اب یہاں پہ میں یہ سارا مسالہ جو بھی میں نے یہاں پہ ریڈی کیا تھا وہ میں اس میں ایڈ کر دوں گی اور اس کے بعد آپ نے اچھے سس کو مکس کرنا ہے اور مسالہ کی بہت اچھے سے بنای کرنی ہے جب تک کہ دوبارہ سے آئل چھوڑ دے اب اس پوائنٹ پہ میں نے اس میں آلو بھی اٹھ کی تھے تھوڑی دیر کے بعد ملتب تھوڑی دیر بنائے کرنے کے بعد آپ نے اس میں آلو اٹھ کرنے ہیں آلو آپ نے ٹیسٹ کے اکارڈنگ زیادہ کم کر سکتے ہیں میں نے اس میں آلوز دیل سے چار آلو ڈال دیئے تھے کٹ کر کے اور دوسری سائٹ پہ میں نے سیلر آئیس کو بگو کے رکھا ہوا تھا آلوز ایک گھنڈے سے تو وہ میں نے ڈال کے چی طرح سے ان کو واش کر کے رکھے آواز ہاں بگو کے تو وہ میں نے بوائل کر دی ہیں یہاں پہ اور آلو بھی یہاں پہ میں نے ڈال دیئے تھے گل گئے تھے اچھی طرح سے یہاں پہ کور میں بلکل ریڈی تھا تو میں نے چاپلوں کی لیڈ لگا دی ہے اس کے بعد میں نے اس کیوپر گارنشنگ کرنی تھی ٹیماٹر پیاز ٹیماٹر تلیوی پیاز بھی آپ ڈال سکتے ہیں جب بگینرز ہیں وہ اس کو بریانی سے بنائیں تو بہت ہی اچھی بن جائے گی نو فیل ریسپی ہوگی آپ کی چاول بھی بلکل کھلے کھلے سے رہیں گے اور ویسے اگر کسی کا ہاتھ صحیح ایکسپرٹ ہو جگا ہے تو وہ بسمتی سے بنا سکتے ہیں میں بسمتی سے ہی بناتی ہوں تو بہت ہی مزیدار سکی بریانی میں ہوگی تھی ریڈی اس کو میں نے طبی کی اوپر رکھ کے دم دے دیا تھا اور یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں کلرس کتنے اچھے جائے ہیں فل فلیش ریسپی آپ کو میرے چینل پر مل جائے گی سارے انگیڈینز کے ساتھ تو آپ ضرور ٹرائی کیجئے گا بگینرز کے لیے بہت بہت بیسٹ ریسپی ہے اور اس سے اچھی بریانی کے ریسپی آپ کو کہیں بھی نہیں ملے گی اور بلکل ایزی اور سب کے سب منی ٹرکس اس میں آپ کے سر شیئر کر لیوئی ہیں تو یہ دیکھیں کتنی مزیدار سی میری بریانی بنی ہے چاول بھی بلکل کھلے کے لیے سے ہیں بس یہاں پہ اس کو ڈشاؤڈ کیا تھا اس کے بعد ہم لوگ نے اس کو انڈرائی کیا تھا آپ بھی اپنی گھر میں بنائیں انڈرائی کریں آپ کے گھر والے بہت ہوش ہوں گے اور آپ کی تعریف ضرور کریں گے تو مزیدار سی بیرانی ہاں پہ ہوگی تھی ریڈی اچھا اس کے بعد سب منٹ کروانا ہے وہ ہمیشہ چھوٹیوں سے پہلی سب منٹ کروانا سامر ٹاسٹ کوئی اتنا بہت زیادہ بھی نہیں تھا لیکن سارا کریٹیو ورک والا تھا اس کا اور کچھ چارٹ وغیرہ بھرانے اور یہ وہ چیزیں تو ابھی اس کے لیے تو وہ چھوٹی ہے اور دوسرا بچے آپ کو بتا ہے کہ آج کل کے جو ہیں وہ تو چھوٹیوں میں بلکل ان کی روٹین حراب ہو جاتی ہے وہ بلکل بڑھائی پہ بھی نہیں تو تھوڑا سا اس کا ریٹرن والا رہ گیا تھا اس کا میں لگایا تھا اور ساتھ میں خود جو ہیں میں میں نے شروع کیا تھا اس کا کریٹیو کام کرنے والا اور یہ جو پرانی بکس میں اس کی لازٹ ایڈ کی اور اس سے لازٹ ایڈ کی رکھی بھی تھی تو وہ اب یہاں پہ میرے کچھ کام آ رہی تھی اور یہ پچیز وغیرہ جو ساری لگانے تھی میں وہاں سے کچھ کٹ کی ہیں کچھ پھیر بھی مجھے نہیں ملی تو اس کے میں نے پوٹو کاپیز وغیرہ کروائی ہیں مطلب پرنٹس نکلوائے ہیں یا میں کچھ ٹگرز وغیرہ ارینج کروں گی تو یہاں پہ یہ کام اس کا کمپلیٹ کرنا ہے اور فینش مجھنگ ٹیچ پسس کو دینی ہے تو یہ کام بھی میرے ہی کرنے والے ہیں کیونکہ وہ میس زیادہ بناتی ہے کام اتنا اچھا وہ اس طرح سے نیٹلی نہیں کر سکتی کیونکہ اس کے سمار ٹاسک کے مارکس لگنے تھے اینوال اگزامز میں جو ابھی سیکنڈ ٹرم کی اگزامز ہونے تھے میڈ ٹرم اگزامز میں تو اس لیے اچھا سا نیٹ سا ہومورک ہونا چاہیے اس کے علاوہ اس کا پوسٹر مطلب چار ٹائپ کا ویبر بنانا تھا وہ بھی میں نے ہوتی بنانا ہے تو بس آج کمیل روٹین چل رہی ہے اور بہت زیادہ بیزی چل رہے اسی وقت جب اس کا کام کمپلیٹ کرنا ہے اس کے بعد میں ایتی اوپر پودینہ جو ہے یہاں پر میں نے اتارنا تھا پودینہ جو تھا میں نے اس میں تھوڑی سی کیری لگی ہے کچن گارڈننگ میرا بہت بڑا شوق ہے اور میں بہت ہیپی ہوں گی جب میں سے بڑی اچھی سی کچن گارڈنگ ہو جائے گی تو میں نے اس کو سپری کیا تھا تو اس کے کچھ پتے یالویش ہو گئے تھے تو مطلب مظاہرہ سپری ہر چیز کو اس طرح سے سوٹ نہیں کرتا ہے لیکن کرنا پڑا مجھے کیونکہ اس کے پر چھوٹے چھوٹے سی کیری آنے شروع گئے تھے تو وہ تھوڑا تھوڑا پیلا ہو رہا تھا تو اس میں سے جو فریش نکلا اس کے بعد وہ تو میں اتار لوں گی اور جو پیلے والا اس کو کٹ کر کے میں سارا ڈسکارٹ کر دوں گی اور یہ سارے کا سارا میں نے پودینہ اب نکالنا تھا تاکہ نیا اچھا سا فریش سا آجائے تو بس اس کے بعد میں یہاں پہ یہ کام کر رہی تھی اور یہ سارا جو پودینہ میں نے اتارا ہے اس کو میں نے بہت اچھا سے واش کرنا ہے اور اس کے بعد میں اپنا نیا والا جو ہے نا چٹنی کا پیس بنا کے ریڈی کر کے رکھ لوں گی اور وہ بہت بہت زیادہ ایزی اور ہنڈی ہو جاتا ہے اور اس کی رسپی میں ہر ریڈی شیئر کر چکی ہوئے میں دوبارہ بھی آپ کے ساتھ شیئر کر دوں گی یہیں پھر کروں گی میں اپنی ویڈیو کا بھی آنڈ تینکیو سو مچ فر واشنگ